شمیر سے ہی آگاز کرتے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے رہے تھے کہ وزیراعظم عمران خان کو میری کچھ دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی کہ ایک جارہانہ خطاب کرنا پڑے گا جنگ کی دھمکی دینے پڑے گی آج انہوں نے زیسب دھمکی دے دی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سپریس کرتے رہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بورڈرز پر نہیں پوری دنیا پر پڑیں گے اور یہ سب سے بڑے فورم پر انہوں نے بات کی ہے سر جہاں تک اس تقریر کا تعلق ہے تمام وہ پوائنٹ جو کہنے چاہیے تھے وہ کہے گئے مگر یہ نئی باتیں نہیں ہیں پچھلے سات دن امریکہ میں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہی باتیں دہرائی گئیں اور پرائمیرلی اس تقریر کا مخاطب مغربی دنیا جو ویسٹن پاور جو ڈومینیٹ کرتی ہیں آج دنیا پر اور جو باتیں انہوں نے مغربی دنیا کو کہی ہیں وہ ان تمام مغربی ممالک کو پہلے سے اچھی طرح معلوم وہ بے وقوف ملک نہیں ہیں وہ آر ایس ایس کو بھی جانتے ہیں وہ ہٹلر کو بھی جانتے ہیں وہ موڈی کو بھی جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں یہاں پہ موریلیٹی اور اخلاقیات کی بات ہوئی نہیں یہ پیور جیو پالیٹکس اور جیو اکنومکس ہے جس کا ذکر خود امران نے بھی کیا کہ لوگ سمجھتے ایک سو بیس ارب کی مارکٹ ہے لہذا انسانیت کو سبرہ کر دے تو واقعی دنیا ایک ہی طرح چلتی ہے اور پانچ اگست سے لے کر جب سے انڈیا نے کشنیر میں انیکسیشن کی قبضہ کیا ظلم کا کرفیو کا آغاز کیا پورا پاکستان انتظار کر رہا تھا آج کی تقریر کا یہ ایک طرح سے ڈیڈ لائن تھی خود امران نے مظفر آباد میں کہا تھا کہ مجھے یو این میں ایک دفعہ تقریر کرنے دو اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو افسوں سے سوال اب یہی آتا ہے اب کیا کروں کیونکہ جہاں تک گورنمنٹ کی نون وائلنٹ پالسی ہے جو امران نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کیا میں حملہ کر دوں انہوں نے ہمیشہ سے کہا ہے war is not an option تو جب war is not an option from پاکستان تو پھر آپ انڈیا کو کس طرح مجبور کریں گے کہ وہ کشمیر سے کرتی اٹھائے کیونکہ اقوام متحدہ کے اس دورے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے سوائے ترکی کے کیونکہ ہمارا بھائی ہے دنیا کے کسی ملک نے نرندر موڈی کو دباؤ میں نہیں ڈالا اس کو کنڈیم نہیں کیا کوئی official statement کسی ملک یا یو ان کی طرف سے انڈیا کے خلاف نہیں جیا اور نرندر موڈی نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس معاملے پر اس کے پیچھے بڑی بڑی مغربی طاقتیں اور اقوام متحدہ کھڑا ہوا لہٰذا اب پاکستان کے پاس option کہہ رہا جاتا ہے ایک option ہے کہ آپ اپنی non-violent policy تبدیل کریں آپ جواب دیں اس طرح آپ نے پلواما کے بعد انہوں نے حملہ کیا تھا آپ نے جواب دیا تھا جواب میں آپ 55 دن لیٹ ہو گئے لیکن دیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اسی طرح جس طرح پچھلے 55 دن آپ نے 57 دن آپ نے کیا ہے انتظار کرتے رہیے تشمیل کے اندر وہ ظلم جاری رہے گا اور اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس یونائٹڈ نیشنز کے دورے کے بعد انڈیا کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان پر جہاں چاہو تم حملہ کر سکتے ہو انڈین میڈیا کو آپ دیکھئے ان کی انفرمیشن وارفیر کو دیکھئے ان کے سائیکلوجیکل آپریشنز کو دیکھئے ان کے آرمی چیز کے سٹیکمنٹس کو دیکھئے ان کے ملٹری ڈپلائیمنٹ کو آپ دیکھئے یہ سب چیزیں ایک گرینڈ سکیل پر انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ انڈیا اپنے مرضی سے ٹائم اینڈ سپیس سیلیکٹ کر کر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ پلواما کے بعد کے حملے سے سو گناہ بڑا ہوگا وہ کرنے جا رہے عمران نے یو این اسیمبلی میں دنیا کو اس کے کونسیکوینسز سے آگا کر دیا لیکن کیا دنیا کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم اور میڈلیس میں ہونے والی جنگوں کی کونسیکوینسز کا اندازہ نہیں تھا اب معلوم تھا کیا سیریا میں جو تبائی مٹی عراق میں جو بٹی یمن میں بٹی تبائی اس وقت مٹی کروڑوں انسان مار دی گئے مہاجر ہوئے گھروں سے نکال دی گئے پورا خصہ مشرق مستقہ ری شیپ ہو گیا آگ لگی ہوئی ہے کیا مغلبی دنیا کو معلوم نہیں وہ خود کر رہے ہیں گریٹر میڈلیسٹ بنایا جا رہا ہے گریٹر میڈلیسٹ کو تباہ کر کے گریٹر اسرائیل بنایا جا رہا ہے جینو سرائیل ان کو چاہیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے کیا اتفاق اور غلطی سے ہو رہا ہے ان کو پتا نہیں جان کے جو کیا جا اب یہی گریٹر انڈیا کا جو پلان ہے کہ کشمیر سے مسلمانوں کا انخلاق لیا جائے اسرائیل کی ڈاکٹرین اپلائی کی جائے کشمیر میں اس ساری چیزیں ایک سرٹیجی کے تحت کی جا رہے ہیں یہ بیان جو آپ نے یو این میں دیا ہے دل کی تسلی کے لیے خجت تمام کر دیا آپ لیکن ہم نے ستاون دن پچھلے کیا سیاری کی اس بات کی کہ اگر انڈیا ہم پر حملہ کرے تو ہم کس طرح بحیشت ایک قوم کے جواب دیں گے کیا آپ نے فوڈ سپلائیز جمع کی فیولز جمع کیا اپنے قوم کے بچوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت دی اپنے ملک میں سیول ڈیفنس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تربیت دی وار امرگنسی نافس کی وار فنڈ بنایا جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ جنگ ہو سکتی ہے تو یہ تیاری کیوں نہیں کی ستاون دن زائے کیوں کر دیئے میں کب کہہ رہا ہوں حملہ کر دو انڈیا پر جا کے لیکن فرگاڈ سیکھ اپنی قوم کو تیار تو کرتے ابھی مظافرہ باد میں زہابی میرپور میں زلزلہ آیا ہے کوئی سیول انتظامیاں ایزسٹ نہیں کرتے دیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے پھر فوج کو بلائے گیا کہ وہ سیول انتظام ٹھائی نہیں وہاں اور اللہ نہ کرے اگر ملک میں جگ لگتی ہے تو پھر فوج شیاء کرے گی ملوہ اٹھائے گی دیزاسٹر مینجمنٹ کرے گی یا لڑے گی سیول انتظامیاں ہے کدہ انگلینڈ میں اپنے بچوں کو سیول دیفنس کی اور میڈیکل فرس ایڈ کی تربیت کو دیتے ہیں دینا شروع کر دی ہیں انہوں نے دنیا کا ہر مل کمپلسری میٹری سرویس کرتا ہے ہم نے بیس سال پہلے ان سی سی ختم کر دی اب کوئی کریش کورس ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں کرا رہے کہ اصل ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے جبکہ ہم اربن وارفیر سے گزر دیں تمام زہشت گرد گروہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو فضل الرحمان اٹھا لیجائے یا امکیم اٹھا لیجائے یا پی ٹی ایم لے لیں پی ایم ایل ایم لے لیں پی پلس پارٹی لے لیں زرداری بلاول کو دیکھ رہا ہے جو سندگ دیش کی دمکیاں دے رہا ہے یہ ساری پولٹیکل پارٹیز انتظار کر رہی ہیں کہ انڈیا عملہ کرے تو ہم پاکستان کے اندر بغاوت کریں ان سب کے مفادات پھسے ہوئے کسی کے کروڑوں اربوں روپے ہیں جو نیت میں پھچے ہوئے ہیں وہ اس کو بچانا چاہتا ہے کوئی جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے مقدمے کسی کو پاکستان سے دکھ پنیئے ہیں کوئی پختونستان بنانا چاہتا ہے لروں پر پختونستان بنے گا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارے دشمن ہماری صفوں کے درمیان بیٹھیں ہوئیں تو اب مجھے خطرہ اصل مجھے جو کنسان ہے وہ یہ میں اس پر پچھلی دفعہ جب اس دورے کے بعد انڈیا کیا کرے گا اب یہ میرا کنسان تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دورے کے بعد جس طرح انہوں نے یونائٹی نیشن کے اوپر بھی رسپونسبلیٹی ڈال دی ہے اگاہ کر دیا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو میں یہاں پر آ کر کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر رسپونسبلیٹی ہوگی اور ایلیس ویلز نے بھی کرفیو اٹھانے کی بات کی ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی سب سے زیادہ کرفیو پر ہی زور دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند آنے والے دنوں کے اندر کرفیو اٹھ جائے گا یا کوئی ایسی امید نہیں ہے فیلحال مجھے کرفیو اٹھنے کی امید نہیں ہے فیلحال انہوں نے صرف یہ کیا ہے انڈیاز انہوں نے اس وقت کہ انہوں نے ایک گھنٹہ صبح کرفیو ریلاکس کرنا شروع کیا ہے اور شام کو ایک گھنٹہ ریلاکس کرتے ہیں چوبیس میں سے بائیس گھنٹے کرفیو ہیں ایک گھنٹہ صبح کھول رہے ہیں چونکہ انٹرنیشنل پریشر آیا ہے ان کے اوپر لیکن وہ پیریڈ صرف اتنا ہوتا ہے لوگ بمشکل باہر نکل کر کوئی دوائی لے لیتا ہے کوئی کھانا خرید لیتا ہے لیکن جو ظلم و ستم ہے وہ جاری رہے گا اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کہیں گے کہ ہم نے کرفیو ریلاکس کر دیا ہے جو کہ نہیں کیا ہے لوگوں کو بیزتی بھی ہو رہی ہوگی بحرومتی بھی ہو رہی ہوگی کیونکہ انڈیا خوف زدہ ہے اس بات سے کہ اگر کرفیو ہٹا دیا گیا تو پھر وہ بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو جائیں گے جس کو وہ ابھی نہیں دکھانا چاہتے دنیا اور انڈیا کے اندر جس قسم کا میں نے کہا جو باڈی لینڈ میں جو مائنڈ سے جو ٹون جو خباروں میں انفرمیشن وارس آئی آپس بلڈ ہو رہا ہے وہ سب کا سب پاکستان کے خلاف اتنا شرونگ ہے کہ میں حیران ہوں گا مجھے حیرانی ہوگی کہ اگر اگلے جس پندرہ دن کے اندر انڈیا کہیں نہ کہیں پاکستان پر حملہ نہ کرے تو اللہ پاکستان کے حفاظت کرے لیکن آثار سارے اس بات کے ہیں کہ بڑی خوفناک جنگ اب ہونے جا رہی ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے پورا سگنل دے دیا انڈیا کو کہ پہلی اسلامی نیوکلئر پاور کو روک کے رکھو اس کو فکس کرو اس کو ڈسمنبر کرو اس کے اندر سیریہ جیسی سیچوئیشن بیلڈ کرو تاکہ اسرائیل کی راہ میں جو آخری خطرہ تھا آخری کانٹا تھا اسرائیل کی راہ میں عرب ملکوں سے اسے خطرہ نہیں ہے اسے خطرہ صرف پاکستان سے پاکستان کو یہاں پر دبایا جا سکے اسرائیل امریکہ کے ذریعے ایران کو بھی مارنا چاہتا ہے اور انڈیا کے ذریعے پاکستان پر تباہ کرنا چاہتا ہے یہ سارا گیم اسرائیل کا اور ہندو توہ کی آئیڈیالوجی اسرائیلیوں سے یہاں مل جاتی ہے کہ ان دونوں کا جانی دشمن پاکستان میرا جلال اسی بات کی وجہ سے دکھ مجھے اسی بات کی وجہ سے تو یار امن کی بات کرو لیکن جنگ کی تیاری کیوں نہیں تم نہیں کرنا چاہتے دشمن تو کرنا چاہتا ہے نا دشمن آ جائے گا تو تم کیا کرو گے پھر تھرڈ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں اب اسلاموفوبیا کی بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جس طرح ایکسپرین کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے ڈیفرنٹ کانفرنسز کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ اسلاموفوبیا نائن الیون کے بعد آئی ریڈیکل اسلام ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور ایک ٹی وی چینل کا پاکستان ملائشیا اور ترکی مل کر بنائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینل انف ہوگا کس طرح ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا دنیا کو توہین رسالت کے بارے میں کیونکہ وزیراعظم عمران خان کہتے رہے کہ ویسٹرن مل کو تو پتا ہی نہیں انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہمارے جذبات مجروع ہوتے ہیں وقاس میں یہاں بھی اختلاف کروں گا پوری مغربی دنیا اور ان کے حکمرانوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارے جذبات کس طرح مجروع ہوتے ہیں آج جو آپ بات اسلاموفوبیا کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ باتیں تو پچھلے تیس چالیس سال سے مہاتیر محمد کرتے رہے ہیں مہاتیر کو تو یہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل اسلامی لیڈر ہے اتنی سخت بات اسرائیل کے سلاف اور اتنی سخت بات وہ مغربی تحصیب کے خلاف کرتے ہیں کہ دنیا یقین نہیں کرتی کہ تیسخت بات بھی کوئی مسلمان افران کر سکتا ریزنٹ اردوگان اس سے سخت بات کرتے رہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل زیا کو نائنٹین ایٹیز میں پاکستان کی نمائندگی کی گئی تھی پوری مسلم دنیا کے نمائندگی پاکستان کو دی گئی تھی جنرل زیا نے کی نارچن نیشن پر جا کے پہلی مرتبہ یون کی تاریخ میں ہوئی تھی پانچ منٹ جنرل زیا نے کروائی اور سے تقریر کی اور مسلم دنیا کے نمائندگی کی اس وقت پوری دنیا پر پوائنٹ اف یو بیان کیا یہ مسلمان لینڈرز پہلے کرتے آئے ہیں مغربی دنیا اور ان کا میڈیا اتنا جاہل نہیں ہے متاثر ہے کمینے ہیں اسلام دشمن ہیں جان کے غلازت کرتے ہیں جو ہی کرتے ہیں جو ان کو پتا ہے اور ہمارے دین کو ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سی رکھ دبانے سے مسلمان کیسے پھڑکتا ہے کیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے اسی لئے توہین رسالت کرتے ہیں اسی لئے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں اسی لئے کاتون بناتے ہیں ان کو معلوم ہے آپ کس کو سمجھائیں کیا ابو جہل کو یا سرون کو یا مرندر مودی کو یا نیسن یاہو کو آپ یہ باتیں سنا کر ان کو آپ نرم کرتے ہیں you can't تو پھر کیا کرنا چاہیے طریقہ کیا ہوگا کیا کریں جس طرح الوکیٹ کیا جائے میری اس سے پہلے لارڈ نظیر صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہی کے چینلز کے اوپر بحث و مباسہ سٹارٹ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ ایک چینلز شروع کرنے سے آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کا پرسیپشن تبدیل نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک اہم حصہ ضرور ہے لیکن ہم بہت لیٹ ہو گئے اس گیم میں رائٹرز اور بی بی سی اور والس آف امریکہ اور دوشی ویلے اور یورپین یہ کتنے سال پہلے بنے تھا ہمیں کیوں آج خیال آ رہا ہے اکیسویں سجی کے دیس سال گزرنے کے بعد بھی پوری مسلم دنیا ایک محضب اورگنائز پروسیسنل چینل کیوں نہیں بنا سکی شروع میں الززیرہ نکلا تھا الززیرہ کو جیسے یہ کامیاب گاست پہ ہائی جیک کر کے لے گئے اور امریکن اس کو جترا چاہتے ہیں استعمال کرتے بنا رہے تو تھے کوشش چکی تھی مسلمانوں نے مسلمانوں نے اپنا بینک بنانے کی کوشش کی تھی بی سی سی آئی بنایا کچھ ہفتہ چلا اس کے بعد بی سی سی آئی کو منی لانڈرنگ کے الزام کے اوپر تباہ کر دیا کہ ایک مسلمان کا ایک پاکستانی کا بینک پوری دنیا میں اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ اپنے اس نظام میں آپ کو زیادہ بڑا نہیں ہونے تھے جب تک کہ آپ اپنے پاؤں پر خود نہ کھڑیں اور جیسے کہا کہ آپ سب کچھ کریں ہم کے حالات کے بارے میں بتائیں گلوبل وارننگ کے بارے میں بتائیں لیکن اپنا ڈیفنس تو مضبوط رکھے نا اپنے آپ کو کیوں ہتھیار نیچے ڈال دیتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی اپنے معاشرے کی تربیت کیوں نہیں کی اپنے ملک میں غزاروں کو کھولا کیوں چھوڑا ہوا تھا اور اب یہ ہمیں نقصان دیں گے میں آپ کو ساس بتا رہا ہوں چاہے فضل الرحمن ہو یا پی ٹی ایم ہو ایم کی ایم کی ایلیمنٹس ہو یا بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو کہ ہماری صفوں کے اندر خددار جو زرداری کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خطرہ ہو گیا بلاول ایسے ہی نہیں وقواز کر رہا کہ ہندو دیش میں بن جائے گا تو سرائی کی ملک میں بن جائے گا یہ پہلے کر چکے ہیں ان کی ہسٹری ہے یہ میمو گیٹ پی انہوں نے لکھا تھا خود زرداری نے کہا تھا نواز شریف کے بارے میں کہی گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ایک دوسرے کی کپڑے اتار چکے ہیں یہ پاکستان ان کو کیوں چھوڑا ہوا تھا اس وقت کے لئے ہماری سب سے بڑی ویٹنس انڈیا نہیں ہوگا انڈیا کو تو ہماری پاک سوچ کافی ہے اس کے دانت توڑنے کے لئے ہمیں خطرہ اپنے سفو کے اندر کے غداروں سے ہوگا اور انڈیا کو پتا ہے جس رئیس پاکستان میں انہوں نے ہمارے اندر کے غدار استعمال کی پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کیا تھا مجیبو رحمان کو اور آج دس ہمارے پاک مجیبو رحمان اور دس اس طرح کی عوامی لیڈز ہیں جو ہماری سفو میں موجود ہیں ہمیں دیسکل سیچویشن سو دیسکل کہ اب بڑی بھاری تیمت انشاءاللہ پاکستان کو ہم بچا لیں گے لیکن بڑی بھاری تیمت دینی پڑے گی بہت بڑے بڑی پلنڈر استعمال استعمال پلنڈر کر چکے ہیں ہم آپ کو یو این کی تقریر کے بعد اس دورے کے بعد نظر آ جانا چاہیے کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی یہ بات تو پہلے دن پتا تھی کہ نہیں کھڑی خجت پوری کرتے ضرور کرتے لیکن نیچے جنگ کی تیاری کرنی بھی نا فوج تھا تیاری کر رہی ہے لیکن فوج اکیلے کیسے لڑے گی بغیر قوم کی بغیر عوان کی عوان تو تیار نہیں ہے موسیقی